21 جولائی کو بابا نے ساجد کو دو لاکھ روپے دیے اس کی بہن کی شادی کے لیے یہ سارا حساب تو بابا کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے ساجد بات سنو جی صاحب میں نے ابھی بابا کی ڈائری میں پڑھا ہے کہ تم نے بابا سے دو لاکھ روپے لیے تھے اپنی بہن کی شادی کے لیے جی جی صاحب بڑے صاحب کی فوت کیسے دو مہینے پہلے ہی انہوں نے مجھے پیسے دیا تھے انہی پیسوں سے ہی تمہارے اپنی بہن کی شادی کی تھی ڈائت سے دو مہینے پہلے اور اب تو بابا کی ڈائت کو چھ مہینے گزر چکے ہیں تو وہ پیسے واپس نہیں کرنے تھے گیا جی جی صاحب بالکل دینے ہیں آپ جب چاہے ترہاوے سے کارڈے شروع کر دیں تنخواہ میں کاٹ سا رہوں وہ تمہارے دماغ ٹھیک ہے آٹھ ہزار تمہاری تنخواہ ہے میں کب تک تمہاری تنخواہ میں کاٹ سا رہوں گا اور ہم نے ویسے بھی کچھ عرصے میں دوسرے ملک شیفٹ ہو جانا ہے صاحب میں غریب بدہ ہوں میرے پاس یہ تنخواہ ہی ہے اور میں پیسے کان سے دے سکتا ہوں تو یہ تمہیں لینے سے پہلے سوچنا تھا نا اب تمہاری غربہ تارے آگئی ہے مجھے کچھ نہیں بتا تمہارے پاس ایک سے ڈیڑھ مہینے کا ٹائم ہے پیسے واپس کرنے کے لئے بس جی ٹھیک ہے صاحب میں کوشش کرتا ہوں ہاں اٹھ گئے ہو ناشتہ بگرہ کر لیا تم نے جی بھائی ناشتہ تو کر لیا میں نے بھائی آپ اتنے سالوں بعد پاکستان واپس آیا ہیں اور آپ تو کہہ رہتے ہیں آپ یہی رہیں گے لیکن اب آپ پھر سے جانے کی بات کر رہے ہیں وہ میرے بھولے بھائی میں کہیں نہیں جا رہا یہی پر ہوں ان کو ایسے بولنا پڑتا ہے اگر میں اس کو ایسا نہ بولتا تو یہ ڈھیلا پڑ جاتا اور پیسے دینے کتنی جلدی حامی نہ بڑتا بھائی آپ نے ساجد کو پیسوں کا بول تو دیا لیکن آپ نہیں جانتے ساجد کے بابا پر بہت سے ایسان آتا ہے اس نے دو تین دفعہ بابا کو بلٹ بھی دیا حتیٰ کہ اپنا گردہ تک دے دیا لیکن بس بابا کی جتنی زندگی لکھی تھے چھوٹے صاحب نے تو اچانک سے ہی پیسوں کا بول دیا یہ تو یہاں ہوتے بھی نہیں تھے انہیں نہیں پتا میرے حالات کا اب اگر انہوں نے پیسے واپس مانگی لیا ہے تو مجھے واپس تو دینے ہوں گے مگر میں کہاں سے کروں میرے پاس تو چھوٹے سے گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے چلو گھر ہی بیج دیتا ہوں جی بھائیزن یہ گھر ہے جتنا جلدی ہو سکے بھگوا دیں دیکھ بھائی میرا روز کا کام ہے اور مجھے نہیں لگتا یہ کھندراز اتنی جلدی بھگیں ایک تو چھوٹا سا گھر ہے اوپر سے اس کی حالت نہ ساز ہے بھائیزن یہ گھر میں بڑی مجبوری میں بیچ رہا ہوں کیونکہ میں نے کسی کے پیسے دے رہے ہیں آپ بس جلدی سے بھگوا دیں یہ جتنے کا بھی بھگتا ہے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اچھے چلو میں دیکھتا ہوں کوئی پارٹی ملتی ہے تو باقی بھی ریڈ جو بھی مل رہا ہوں اسے غنیمت سمجھنا یہ نہ کہہ رہا کہ کم میں بھگ رہے ہیں جی جی ٹھیک ہے بھائیہ جیسے آپ کو بہتر لگے جگہ تو موقع کی ہے اس بیچارے غریب کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے یہ پروپرٹی میں اپنی حساب سے بیچ کے اچھا منافع اٹھا سکتا ہوں چلو بتاتا ہوں پارٹی کو اسلام علیکم والیکم اسلام سر آپ نے میرے ذمہ ایک کام لگایا تھا کہ اگر کوئی بندہ سستی یا مجبوری میں پروپرٹی سیل کر رہا ہو تو آپ کو بتاؤں پھر آئی کوئی پروپرٹی نظر میں سر ایک پروپرٹی ہے میری نظر میں بڑی موقع کی جگہ ہے اگر آپ کہیں تو میں آپ کو آج ہی وزٹ کرا دیتا ہوں باقی ڈیٹیل میں آپ کو ادھر ہی بتا دوں گا ہاں ٹھیک ہو گیا چلو پھر آ چلتے ہیں تقریباً چار بجے تک جی ٹھیک ہو گیا سر پیسہ سرکل میں رہے تو صحیح منافع دے جاتا ہے کیونکہ پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے اگر یہ پروپرٹی وارے کی لگی تو فوراں لے لوں گا سوچنا کیا دیکھیں سر یہ گھر ہے لیکن آپ اس کی حالت میں مجھ جائے اس کے بالکل ساتھ مینڈ روڈ لگتی ہے اگر اس دیوار کو گرا کے رسہ بنایا جائے اور اس بلڈنگ کو گرا کے نئی بنائی جائے تو یہ آپ کو دس گناہ زیادہ پروپٹ دے سکتی ہے بات تو تمہاری ٹھیک ہے فائدہ تو دے سکتی ہے اور جگہ مجھے سمجھ بھی آ رہی ہے لیکن کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس کا مالک سستے ریٹ پہ دے دے گا ہاں جی سر بلکل دے دے گا بچارہ بہت مجبوری میں ہے اس نے کسی کے پیسے دینے ہیں بلکہ آپ یوں سمجھیں بکرا چھوری کے نیچے ہے یہ ہوئی نا بات بس تم مالک کو پھر کالی بلواؤ اس سے سودا کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی